اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے دعا زہرہ کیس ریلیٹڈ ایک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے سپریم کورٹ آف کراچی سے بھی دعا زہرہ کے والدین کے لیے کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آئے بتاتے چلے آن سپریم کورٹ آف کراچی میں دعا زہرہ کیس کی اہم سماعت تھی لیکن والدین جو کہ اس سے قبل بہت خوش تھے ان کو یہ امید تھی کہ ہر صورت دعا زہرہ ان کو مل جائے گی مگر بڑکسمتی سے ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ آف کراچی نے بھی دعا زہرہ کے والدین کے حق میں فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا بتاتے چلے سپریم کورٹ آف کراچی کے لارجر بینچ کا یہی کہنا تھا کہ بچی کی عمر بے شخص زیادہ ہے یا کام لیکن نکاح اصل ہے نکاح کو چالنج نہیں کیا جا سکتا نکاح نامے کو چالنج کرنا صرف دعا زہرہ کے اپنے اختیار میں ہے اگر دعا زہرہ چاہے تو نکاح نامہ چالنج کر سکتی ہے والد کبھی ایسا نہیں کر سکتا بتاتے چلے کہ ججز کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بچی ہے کوئی گائے بھینس بکری نہیں کہ آپ کے حوالے کر دیں جب متعدد بار دعا زہرہ آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں بتاتے چلے کہ دعا زہرہ کے والد عدالت سے سامنے روتے رہے گراتے رہے کہ انہیں ان کی بچی دے دی جائے مگر عدالت نے بھی ایسا نہیں کیا مزید دعا زہرہ کے والد کا ان کے وکیل کا کیا کہنا تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو سنوائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ ہم دوارہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے بہت بڑی رکاورٹ تھی آج سپریم کورٹ کے سویسلے کے بعد اب ہیل سیکیٹری صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہماری ترخواست پر عمل کریں اور اگر نہیں کرتے تو ہم ہائی کورٹ سے آئینی پریٹیشن کر کے اس پر ترخواست دیں گے کہ جی اب میڈیکل بورڈ بنا کے دعا زہرہ کی جو عمر ہے اس کا سکی کی تائیون کیا جائے کہ بیشک وہ اتنا سچا تو نہیں ہوگا اتنا نادرہ کا ہوتا ہے مگر میڈیکل ایویڈنس کے بھی کوئی قائد اور قوانین ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائے ہمیں یقین ہے کہ میڈیکل ایویڈنس کی رپورٹ ہمارے حق میں آئے گی اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایج سرٹیفیکٹ جو ہے وہ ایک غیر معمولی انداز میں قبول کیا گیا ہے اور اس کی حیثیت جو ہے قانونی طور پر وہ صحیح نہیں تھی اور اس کے اندر جو اندازہ لگایا گیا تھا عمر کا وہ بھی غلط تھا میرے آپ سے دو سوال ہیں کہ ہم نے پوری سماعت دیکھی آپ لوگ نے بہت اچھا بولا بہت اچھی کوشش کی لیکن ہمیں کہیں لگا کہ نکا نامہ جو کہ جالی ثابت ہو چکا ہے آپ لوگوں نے اس پہ بھی بات نہیں کی کیونکہ دولہ دولہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سامنے یہ باغازے کر دوں یہ ایک بہت غلط تاثر ہے میں بھی حیران ہوں جب یہ کیس مجھے دیا گیا تھا کسی عدالت کے اندر بھی نکا نامہ جالی ثابت نہیں ہوا ہے کسی بھی عدالت میں نہ میجز سیڈ کی عدالت میں تمام پوسیٹنگز پڑھ کے دیکھ لیجئے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اس بچی نے سی آر پی سی دو سو کے تحت ایک درخواست دیتی لہور میں اٹھارہ تاریخ کو اور ایک جھوٹ کہا تھا جو جھوٹ اسے بلوایا گیا کہ جی سترہ تاریخ کو میرے والد اور میرا قزن لاہور میں ہمارے گھر پہ آئے ہیں جہاں میں اپنے مبینہ شہر کے ساتھ رہ رہی اور ہم پہ تشدد کیا ہے اور پھر وہاں سے موت کی دھمکی دے کے چلے گئے ہیں اس کے خلال اس نے ایک پرائیوٹ کمپلینٹ کی تھی اس پرائیوٹ کمپلینٹ میں اس نے اپنا ایک بیان لکھوایا تھا کہ جی میں نے برزی کی شادی کی ہے یہ میری عمر ہے والدائیں آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا اور چلے گئے ہیں ایک مہینے بعد جب اس کیس کی دوبارہ پیشی ہوئی تو مغویہ دعا پیش نہیں ہوئی تو نون پروسیکیوشن کے اندر وہ کیس جس میں سوا ہے کہ جی درخواست گزار کیس چلانا نہیں چاہ رہا اس میں کہیں انہوں نے یہ ویونی دیا کہ نکہ نامہ جالی ہے دیکھئے نکہ نامہ ویلیڈ ہے اس کا صرف ایک طریقہ قانون کے اندر ہے سوٹ فور جیکٹیٹیشن جو کہ فیملی کورٹ سیویل کورٹ کرتا ہے اور کہ دالت مجاز نہیں اس بات کی فیلال یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک نکہ نامہ ہے جس کے اوپر اس کی عمر جو ہے وہ غرط لکھی ہے مگر جب ہم جج صاحب کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے ہیں تو محترم جج صاحبان نے پورا ڈاکیمنٹ دسا ویزا دیکھے ہوئے تھے اور ان کے علم میں یہ بھی تھا کہ ڈیٹ آف برت ناظرہ کے ریکارڈ میں دو سو آٹھ ہے دوہزار آٹھ ہے اور یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکیمنٹ دوہزار پندرہ کو جرا ہوئے ہیں کہ خود عدالت نے ہمارے سامنے جو پرسیڈنگز ہوئی ہیں کہ خود ان کے سامنے بات تھی اسی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ عدالت نے ہماری درخواست دی ہے کہ ہم نے پیٹیشن واپس لے لی ہے مگر ان نے کہا کہ جی ہاں میڈیکل پورٹ ساتھ آپ پرسیڈ کریں اور آپ درخواست دے کے چیلنج کر سکتے ہیں دیکھئے اس وقت ایک رہن بھی چیز نوٹ کیجئے آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھئے ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو جو اس کیس کا ملزم ہے اس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے ہمارا یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ نتیجہ یہی نکلا ہے مگر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بچی آزاد ہے جہاں چاہنا چاہے جائے یعنی کہ بچی گھر بھی آ سکتی ہے بچی مرکزی ملزم کے پاس بھی جا سکتی ہے اور بچی کسی تیسری جگہ بھی جا سکتی ہے اگر جانا چاہے تو تو اگر یا تو ہائی کورٹ نے کہا ہوتا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبینہ شہر ہے اس کو کسٹڈی دی دی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ رکھا جائے اس وقت آپ کے سامنے میں نے ہم نے میڈیا سے شیئر بھی کیا تھا ہماری جو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے ہم نے نکہ نامہ کی ویلیڈیٹی پر سوال نہیں اٹھائے وہ سوال ایکسکلوزف جوریزکشن ہے فیملی کورٹ کے لیے بغیر اس نکہ کے نکہ خواہ کو کروس ایزیمن کیے ہوئے بغیر اس نکہ نامے کے گواہوں کو کروس ایزیمن کیے ہوئے بغیر مبینہ دھولن اور دھولا کو کروس ایزیمن کیے ہوئے کوئی بھی عدالت یہ دہنی کر سکتی کہ نکہ نامہ جالی ہے اس لئے یہ دائرہ کار ہے نہیں سپریم کورٹ کا میں اگین آپ کے توسط سے عام عوام کو یہ نالج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا چونکہ فلموں میں ڈرامو میں ایسا ہی ہوتا ہے عدالتوں کا دائرہ کار ہوتا ہے کسٹڈی کے معاملات نکہ نامے کی ویلیڈیٹی فیملی کورٹ دیکھتا ہے سیویل کورٹ دیکھتا ہے کمسن بچہ کہاں جائے گا یہ گارڈین کورٹ دیکھتا ہے آپ کا میڈیکل بورٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ آپ آئینی پیٹیشن میں جائیں گے ملزم کو سزا کیا ہوگی یہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل کے حالے سے جو دائرہ کار ہے آپ سپریم کورٹ آئیں گے لیکن الگ الگ دائرہ کار ہیں عدالتوں کے اور ہم ہر جگہ کے اوپر اپنی طرح